دنیاوات دوستو آج میں ڈاکٹر سوشیلا سنی آج پھر سے آپ سب کے بیچ اپستیت ہوں میرے پچھلے ویڈیو میں آپ نے جانا ایک مہیلہ کو مہینا کیوں آتا ہے آج کے ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ مہینا آنے کے سمیں ہر مہیلہ کو اپنا دھیان کیسے رکھنا چاہیے منسٹرل ہائیجین کو کیسے منٹین کرنا چاہیے پچھلے ویڈیو کو آپ نے لائک کیا شیئر کیا پسند کیا اس کے لئے میں آپ کی تہے دل سے شکر گزار ہوں اور میں امید کرتی ہوں کہ آگے بھی آپ میرے ویڈیوز اسی طریقے سے پسند کرتے رہیں گے مہیلہ کا جو مہینا آنے کا ایک سمیں ہوتا ہے تین سے پانچ دین کا سمیں ہوتا ہے وہ بڑا کروشل ہوتا ہے اس کے لائف میں مہینا آنے کے سمیں دو سے تین دن شروعات تھی عوستہ میں بلیڈنگ کافی ہوتی ہے درد بھی بہت ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ اس پہ پاریوارک ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں بچیاں سکول جاتی ہیں لڑکیاں کام کے جاتی ہیں کام کو بھی مینٹین کرتا ہے اپنے سواستے کو بھی دھیان رکھتے ہوئے اپنے پیریڈز کے سمیں میں اپنے آپ کا پورا دھیان بھی رکھنا ہوتا ہے بلیڈنگ ہونے سے سوکیج ہونے کا بلڈ سٹین لگنے کا کپڑے خراب ہونے کا خطرہ رہتا ہے تو ہر مہیلا کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اس طریقے سے اپنا سیلف رسپیکٹ بھی مینٹین کر سکے ڈگنیٹی بھی مینٹین کر سکے اور اپنا کام بھی کمپلیٹ کر سکے اس کے لئے ہم جانیں گے کہ آج ہمارے پاس منسٹرول بلیڈنگ کو روکنے کے لئے اس کو منیج کرنے کے لئے اپنے پاس کیا آپشن آبیلیبل ہے اور ان کا کیسے استعمال کرنا چاہیے آج ہم جانتے کہ پیڈ کا استعمال کر سکتے ہیں ٹیمپون کا استعمال کر سکتے ہیں یا منسٹرول کپ کا استعمال کر سکتے ہیں پچھلے سمجھ سے اب تک ہم نے دیکھتے آ رہے ہیں کہ کپڑے کا استعمال بھی ہوتا ہے لیکن ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ کپڑے کا استعمال اور ایک صاف پیڈ کا استعمال یا اور میڈیکیٹر ڈیوائسز کا استعمال کرنے سے ہمیں کیسے بینیفیٹ ہو سکتا ہے جو کپڑا آپ لوگ یوز کرتے آ رہے ہیں جو ہم نے ہم نے دادی نانی سے سیکھا ہے لیکن اگر وہ کپڑے کا ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اور وہ گندہ کپڑا ہوتا ہے اس کے صاف صفہ اگر وہ دھولا ہوا پراپر نہیں ہے اگر آپ نے اس کو دھوپ میں نہیں سکھایا ہے اس میں جو کٹانوں ہیں وہ ختم نہیں ہوئے ہیں تو آپ کے جننانگوں میں انفیکشن ہونے کا قارن بن سکتا ہے اس لئے پیڈ مین مووی میں بھی کپڑے کے استعمال کے لئے کافی روک لگائی گئی تھی اور اس میں بھی اکشے کپڑا نے کافی کوشش کی تھی کہ پیڈ کا استعمال کرنا چاہیے پیڈ کا استعمال اس لئے ہم ہی کرنا چاہیے ایسا نہیں کہ سویدھا جنک ہے پر سب سے امپارٹنٹ بات ہے کہ جو پیڈ مارکٹ میں اویلیبل ہیں جو اپنے کو ملتے ہیں ریڈی میٹ پیڈ وہ ایک اسٹریلائز ہوتے ہیں ان میں الٹرا وائلیٹ ریزن کو سٹریلائز کیا جاتا اسٹریلائز کا میننی ہے کہ کٹانو رہیت ہو جاتے ہیں آج آپریشنز کے سامنے کوئی بھی انسٹریمنٹ جو ہم کام میں لیتے ہیں وہ سب اسٹریلائز ہوتے ہیں تاکہ مریض کو یا کسی مانوشے کو کسی پرکار کا انفیکشن کا خطرہ نہ ہو اگر اپنے انفیکشن سے اگر ہم نے بچاو نہیں کیا تو آپ جانیں گے کہ انفیکشن وجائنا سے ہوتا ہوا یوٹرس میں ٹیوب میں اور اووریز میں پہنچ سکتا ہے جسے کہ آگے بچہ لگنے میں سمسیہ ہو سکتی ہے پیڑوں میں درد رہ سکتا ہے اور کئی پرکار کی بیماریاں فیل سکتی ہیں اس لئے ہمیں چاہیے کہ آپ مانسٹریونز کے سامنے اپنا دھیان پر رکھیں انفیکشن سے اپنے آپ کو بچائیں اور اگر آپ پیڑ کا استعمال کر رہی ہیں تو کم سے کم اس کو چار سے چھ گھنٹے میں اسے چینج کرتے رہیں کیونکہ پیڑ کے اندر جو بلڈ اکٹھا ہوتا ہے بیکٹیریا کو گروہ کرنے کے لئے بہت ہی اچھا کلچر میڈیم ہوتا اس میں بیکٹیریا بہت جلدی پنپتے ہیں اس لئے آپ کو چار سے چھ گھنٹے میں اس پیڑ کو چینج کرنا ہی کرنا ہے تاکہ بیکٹیریا کی گروہت کو روکا جا سکے اور اپنے شریر کو انفیکشن سے بچائیا جا سکے دوسری دھیان دینے کی بات ہے کہ جب آپ پیڑ چینج کر رہے ہیں تو جو آپ کے پرائیویٹ پارٹس ان پہ بھی جو بلڈ لگا ہے ان کو بھی آپ کو واش کرنا ہے ٹائم ٹو ٹائم اگر آپ دن میں دو تین بار اگر واش کرتے ہیں جب بھی آپ پیڑ چینج کرتے ہیں تو بلڈ کا کلیکشن وہاں پہ جمع نہیں ہوتا اسٹکی نہیں ہوتا اور وہاں پہ بھی انفیکشن کا خطرہ کم ہوتا ہے واش کرنے کے لئے کئی اوڈھرنا ہے کہ ہمیں سادھا پانی سے واش کرنا چاہیے یا کوئی کیمیکل جیسے ڈیٹال یا سیبلون کچھ یوز کرنا چاہیے ڈاکٹری صلاح یہ ہے کہ آپ کو کسی پرکار کو کوئی بھی کیمیکل جیسے سابون ڈیٹال سیبلون کچھ بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے سادھا پانی ہی واش کرنے کے لئے سفیشینٹ ہے کیونکہ اگر آپ جیسے کیمیکل کچھ بھی یوز کرتے ہیں تو جیسے جیسے آپ نے ڈیٹال یوز کیا یا سابون یوز کیا انفیکشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور ایک پروٹیکٹیو بیکٹیریا جو ہمارے لوکل ایریا میں ہوتے ہیں وہ سیبلون سے ان سے ختم ہو جاتے ہیں جیسے کہ انفیکشن کا خطرہ اور بنتا ہے صرف سادھا پانی سفیشینٹ ہے پھر بھی کسی کو لگتا ہے کہ نہیں مجھے تو کچھ استعمال کرنا ہی ہے تو پی ایچ بیلنسٹ میڈیکیٹیڈ سولیوشنز مارکیٹ میں جو آپ آسانی سے میڈیکل سٹور سے خرید سکتے ہیں اور ان کا استعمال دن میں صرف ایک بار کریں بار بار نہ کریں جو تیسری ایمپورٹنٹ بات آتی ہے کہ اگر آپ کو ایک دن میں سات سے آٹھ بار پیڈ چینج کرنا پڑ رہا ہے دیکٹ منز کہ آپ کو بلیڈنگ زیادہ ہو رہی ہے نارمل سے زیادہ ہو رہی ہے تو آپ کو ڈاکٹر سلاح لینی چاہیے اگر آپ کو درد نارمل سے جو سہن کرنے لائک ہے اس سے زیادہ ہو رہا ہے تو بھی آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اور پیڑیٹ کے سمیں سب سے ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے آج ورکنگ وومن ہے سب کام بھی کرتی ہے گھر بھی سنبھالتی ہے باہر بھی جاتی ہے تو اسے پھر بھی اپنا دھیان رکھنا چاہیے اپنا کھانے کا دھیان رکھنا چاہیے اپنا پوشٹک آہار ٹائم ٹو ٹائم لینا چاہیے کیونکہ اس سے میں بلیڈنگ ہونے سے شریر میں کمزوری آتی ہے گھبرہات چکر ہونے کی سمباؤنا یہ زیادہ بڑھتی ہیں پانی زیادہ سے زیادہ پی ہیں تاکہ بی پی آپ کا منٹین رہے پوشٹک آہار لیں اور پروپر ریسٹ لیں ساتھ ہی جیسے آپ جو کپڑے پہنتے ہیں بزنس ورکنگ وومن ہوتی ہے ٹائٹ کپڑے پہنتے ہیں تو ان سے پسینہ آنے کے بعد انفکشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے تو ہماری صلاح یہی ہے کہ کم سے کم سوتی زیادہ سے زیادہ سوتی کپڑے پہنیں اور کھلے کپڑے پہنیں اسی طریقے سے آپ اپنا اور اپنے پریوار کا زیادہ سے زیادہ آپ دھیان رکھ پائیں گے اور اپنے مہواری کا سمیں آرام سے گزار سکیں گے دھنیوات دوستوں میرے ویڈیو دیکھنے کے لیے شیئر کرنے کے لیے اور کچھ کوئیری ہے کچھ پریشن ہے تو اپنی سنکوچ مجھے فیس بک پہ انبوکس کر سکتے ہیں ہم پھر ملیں گے اگلی بار منسٹرول بلڈ کی مینٹین کرنے کے لیے منسٹرول کپس کے بارے میں جانیں گے ہم ٹیمپونز کے بارے میں جانیں گے کہاں آویلیبل ہے کیا کسٹ ہے کتنا ہم انہیں کیسے استعمال کر سکتے ہیں آگے جاننے کے لیے دیکھنے کے لیے آپ دیکھتے رہیں